موسیقی 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 ہمارے کچھ خیالات الت ہیں مسلا ہم سر میں سکری ہوتی ہے ڈینڈرف ہوتا ہے تو اس وقت ہم آئل کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ ایک خاص قسم کا فنگس ہے جو سکری کی صورت میں آپ کے ڈینڈرف کی صورت میں سر میں سے نکل رہا ہوتا ہے تو الٹا اس کے اوپر جب ہم آئل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کو مزید فنگل انفیکشن کو گروہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس لیے اگر ڈینڈرف ہے تو اس کے لیے کوئی اچھے سوپ کوئی اچھے جو شیمپو ان کو یوز کریں یا کوئی مختلف قسم کے لوشن ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں یا اس کے علاوہ کوئی کھانے والی جو ہمیپتھی کی میڈسن ہے اس کو استعمال کریں تاکہ ڈینڈرف کا بھی خاتمہ ہو اور جو فنگل انفیکشن کا خدشہ ہے وہ بھی نہ ہو لیکن جب ہم آئل لگا دیتے ہیں تو وہاں پہ سکن جو ہے وہ چونکہ چپ چپی ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر وہاں پہ سمبورک ڈرمٹائٹس جو ہے وہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو ہمارے پاس مختلف ہمیپتھی کی عدویات ہیں وہ تو الحمدلہ مجود ہیں اور اس کا علاج مجود ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ پانی زیادہ پیئے اور سکن کو زیادہ آئلی نہ رکھیں بالوں کو زیادہ دیر تک گلہ نہ رکھیں اور ہفتے میں کم کم ایک بار آپ ایسے کریں کہ دو بڑے لیمون لے کر ان کا رس جو ہے وہ نکال کے تو جو باقی لیمون ہے اس کو بھی آپ سارے سرکے بھی اور سائیدوں پر ساری جوگوں پر مل لیں اور اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو آہستہ آہستہ جو جنٹل رب کریں اس کو اور اس کے علاوہ یہ کریں کہ وہ جو رس نکلا ہوا ہے اس میں دو اس سے پانی ڈال کر تو پورے سر کے اوپر اچھے طریقے سے بالوں میں اس کو لگائیں اور یہ پریشان نہ ہوں کہ اس سے بال اتریں گے یا یہ ہے کہ بال سفید ہو جائیں گے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیمون لگانے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے تو وہ لگانے سے آپ کی سکن کے اندر جو فنگل انفیکشن بن رہا ہے وہ خوشکی کی وجہ سے یعنی جو لیمون کی وجہ سے جو آئیلی سکن ہے وہ وہاں سے ختم ہوگی تو وہ بننا رکھ جائے گا یا ختم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پر سبورک ڈرمٹائٹس ہو گیا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑی مفید ثابت ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہفتے میں ایک بار کر لیا جائے تو اور اس کے علاوہ آپ ریگولر کوشش کریں کہ نہانا یا سر دونا جو ہے اس کو معمول بنائیں اور ہمیپیتھی کی میڈیسن استعمال کریں اس میں سب سے پہلے تو کالی سلف ہے علامات کے مطابق یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے ذریعے سے سبورک ڈرمٹائٹس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر سکن بہت وہاں پہ آئیلی ہے اور وہ بلیکش ہوئی ہے اور وہاں پہ پپڑی سی جمی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس مزیریم بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے پھر اور کٹ ہیں اور سکن جو ہے وہ بڑی ہارڈ بھی ہوئی ہوئی ہے اور باز اوقات اس میں سے پانی بھی نکلتا ہے تو ہائیڈروکٹائل مادر ٹینچر میں میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہے گری فائٹس ہے کہ جب وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور پانی چپ چپا ہے اور سبورک ڈرمٹائٹس ہے تو اس کے لیے گری فائٹس بڑی اچھی میڈیسن ہے اور تھوجہ تو خیر اس معاملے کی بڑی مانی ہوئی میڈیسن ہے اور جب ساتھ سمیل بھی آ رہی ہو تو سرائنم جو ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے میں تو اپنے کلینک میں سرائنم سے جو ہے وہ سبورک ڈرمٹائٹس کا علاج شروع کرتا ہوں تو ساتھ جو اکارڈنگ ٹو سیمٹمز جو میڈیسن بن رہی ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے باز پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں اوبیسٹی ہوتی ہے اور اوبیسٹی بھی ایک آز ہوتا ہے سبورک ڈرمٹائٹس کا تو ان کے لیے کلکیریا کلکیریا کارب بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے زیادہ پسینہ جن لوگوں کو آتا ہے اور ان میں یہ سبورک ڈرمٹائٹس زیادہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو سرگ پہ جن کو زیادہ پسینہ آتا ہے تو اس کے لیے کلکیریا کارب بہت اچھی میڈیسن ہے اور بہت مفید میڈیسن ہے اور یہ سبورک ڈرمٹائٹس جو ہے عام طور پر ہوتا بھی دلدلی علاقوں میں یا جہاں پر لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے یا ایسا موسم جو گرم مرتوب ہو اس میں یا بارش کے سیزن میں یا سردیوں میں یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے تو اس موسم میں اپنی سکین کی خاص فاضد کریں اور ہومیپیتھک کی میڈیسن استعمال کریں ہومیپیتھک سوپ استعمال کریں اور ہومیپیتھک شیمپو استعمال کریں جس کے ذریعے سے آپ سبورک ڈرمٹائٹس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی